اگر سردی میں رات میں غسل فرض ہو جائے اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں دیکھیں رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو تھنڈے پانی سے نہائیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں تھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں بیمار نہیں ہوں گے لیکن وہ سستی کیونکہ تھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے آدمی کو تکلیف بہت ہوتی ہے سردیوں میں تو ایسے موقع پہ جب آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو سستی کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کرنے کا بہت سک گناہ ہوگا تو آپ ایسے موقع پہ تھنڈے پانی سے نہا ہے بے شک آپ کو سستی آ رہی ہے تو خوب سمجھ لیں کہ اگر آپ تھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ پانی گرم کریں بے شک ٹائم نکل جائے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کے شریعت میں اجازت نہیں ہے اور ویسے بھی اگر کسی کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے رات کو تو اس کو چاہیے ہی سب چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھے کہ بھئی میں پانی گرم کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگے گا تو اتنا پہلے نماز کے لیے اٹھ جائے کہ پانی گرم کرنے کا ٹائم اس میں اس کو مل جائے پانی بھی گرم کر سکے اور آرام سے نہا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے مم کی اجازت نہیں ہے